ہم کرنے والے ہیں چپٹر ڈور آئیڈنٹیٹیز فور کلاس ایت اس میں کچھ ایمپورٹنٹ فارمولا ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں نومر ون فارمولا ہے اے پلس بی کا خول اس کا ہے جب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو اس کا فارمولا نکل گئے گا اے سکوائر پلس بی سکوائر پلس دو اے بی ایک مینز دو انٹو اے انٹو بی آپ نے پہلے بھی پڑا ہوگا سو یہ بہت سمپل ہے دیکھیں سیکنڈ والا دیکھیں اے منس بی کا خول اس کا ہے جب منس بی ہے تو کیا چینج جائے گا ایکسپینڈ میں اے سکوائر پلس بی سکوائر سیم ہی رہے گا اوپر کی طرح بس منس بی کی جگہ ہے جو منس بی ہوگا اس لیے منس 2 اے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کیا ہے تھرڈ میں دیکھیں تھرڈ والا ان بریکٹ اے پلس ون اپون اے کا خول اس کا ہے اگر مطلب سیم ایڈنٹیز اگر یہاں پہ 2 اور یہاں پہ بھی 2 ہے یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ 2 ایکس ہے یہاں پہ 2 ایکس ہے آپ سمجھیں that means اے اور اے ملت سیم ڈیجٹ ہے یا سیم ایکسپریشن ہے تو اس کا جو فرمولا آئے گا اے سکوائر پلس ون اپون اے سکوائر پلس 2 کھلے گا اسی طرح سے ہی لیکن نیکل کے اس طرح سے آئے گا آفٹر سول جب کریں گے ہم سیکنڈ مالا دیکھیں اے مانس ون اپون اے کا خول اسکوائر اسکوائر دو ہوتا ہے اے سکوائر پلس ون اپون اسکوائر یہاں ہو جائے گا مائنس 2 نیکسٹ دیکھیں فرمولا ہے اے پلس ب پلس سی کا خول اسکوائر اے سکوائر ہوگا پھر بی سکوائر پھر سی اسکوائر پھر ہوگا 2 2bc پھر اسکوائر پھر اسکوائر پھر اسکوائر پلس 2ab plus 2bc plus 2c اس کا مطلب 2 into a into b plus 2 into b into c سب ساتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ملٹیپلکیشن میں 2 into c into a اب کیوں گے a² تو اسکوائر لکھو گے b² c² یہاں پہ common 2 سب میں سے 2 common ہیں نکال لیں گے باہر اندر کیا وجہ ab plus bc plus c ٹھیک ہے اور یہ بریکٹ کلوز کر دیں گے یہ اس کا فارمولا ہوگی اب 6 دیکھیں a plus b minus c whole square اس کو expand کھولا فارمولا جیسے بولتے ہیں کھولا اس کا مطلب بھی ہے a² plus b² plus in bracket minus c² ہوگا تو plus c² لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ لکھا ہے minus c² کیونکہ یہاں پہ minus ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ہوگا جیسے minus b ہوگا تو minus لے لیں گے چلیے plus 2 into ab minus 2bc minus 2c اب آپ پوچھیں یہاں minus 2b اور minus 2c کیونکہ c negative ہے c negative ہے ایک minus آئے گا تو multiplication minus کی وجہ سے باہر یہ minus ہو جائے گا ٹھیک ہے a² کا square ہوگی b² کا minus جب square کھولی گا تو plus c² ہو جائے گا minus minus یہاں 2 یہاں 2 یہاں 2 بہر لیا اب اچھے ab minus bc minus c کیونکہ جو سائنس ہے وہ تو ویسے ہی رہیں گے i hope آپ کا اتنا clear ہوگی ہوگا اب دیکھیں آپ سوچیں گے اتنی ساری میں نے identities بتا دیں identities کیا ہیں تو یہ جو formula تھا اب جیسے teacher بولے گی یعنی ہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں پہلے دیکھیں جیسے یہاں پہ کوشن لکھوں گا find the square مطلب یہ جو آپ کا expression دے رکھا ہے جو ہم نے ابھی سیکھا formula ٹھیک ہے اس کو ہمیں identities اس کو use کرتے ہوئے ہمیں اس کو solve کرنا ہے اب اس کا formula ہمیں یہ بتائی a plus b اگر ہم اس کو a plus b کا whole square ہوتا ہے تو ہم لوگ پہلے یہ لکھ دیں گے دیکھیں we know that کیا ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں a plus b کا whole square جو formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a square plus b square plus 2ab ٹھیک ہے اب ہمیں کیا نکالیں square نکالیں x plus 3y کا تو کیا بن جائے گا x plus 3y کا whole square ٹھیک ہے یہ similar لگا ٹھیک ہے a square کی جگہ کیا x ہے x کا کیا ہو جائے square b square کی جگہ کیا 3y ٹھیک ہے 3y کا ہم نے square کر دیا plus 2 into a کیا ہے x اور point بھی لگا سکتی ہیں اور b کیا ہے 3y تو یہاں پہ 3y لگ سکتے ہیں آپ multiplication کا بھی sign لگا سکتے ہیں اور ایسے بھی لگ سکتے ہیں یہ دونوں correct ہیں ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اب کیا ہوا اب ہم اس کو open کریں گے دیکھیں x کا square تو x کا square ہی رہے گا اب کیا ہوگا 339 اور y کا square plus 9y square پلس کیا ہوگا 2 اور 3 سے ملٹپلائے ہو 6xy ٹھیک ہے آپ ایسے بھی لگ سکتے ہیں یہ بھی correct ہیں اور کہیں کہ اگر آپ کو ایسے لکھاؤ x square plus 6xy plus 9y square تو یہ بھی correct ہے یہ بھی correct ہے آگے پیچھے لکھنے سے کوئی problem نہیں ہوتی یہ اس کا answer ہے اور یہ بھی correct ہے یہ بھی اس کا answer اگر books میں ایسے دے رکھا ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی دے رکھا آگے پیچھے لکھنے سے کوئی problem نہیں ہوتی expressions میں تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے ہم اپنی identities use کرتے ہیں اور کیا use کر رہا وہ بھی show کر سکتے ہیں اور یہ بتانا زیادہ اچھا رہے گا تاکہ اب پتہ چلے اگر teacher کو آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ دے رکھا ہے ایک اور question کرتے ہیں second one ٹھیک ہے اب یہ ہے 2x-55 یہ کس سے ملتا جلتا ہے یہ ملتا جلتا ہے جیسے کہ we know that ہم لوگ لکھ سکتے ہیں we know اس کا بسکورہ نکال ہے question میں تھا لکھ دیں we know that اب کیا ہے ہمیں کیا پتہ ہے ہمیں پتہ ہے a-b کا جو whole square ہے وہ کیا ہو جاتا ہے a square plus b square minus 2ab جب آپ practice کریں گے تو آپ کو دیری دیری سب چیزیں learn ہو جائیں تو ہمیں اس کا square نکالنا ہے پورا whole square تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ایسے لکھ دیں گے 2x-55 کا whole square which is equal to اب کیا ہوگا یہ اس سے ملتا جلتا ہے تو یہ a مان لیتا ہے یہ b مان لیتا ہے تو a کے جگہ کیا ہے 2x تو ہم لوگ 2x لکھیں گے اور اس کو bracket بھی کر کے square کر دیں گے ٹھیک ہے پھر کہ ہمارے پاس b کے اس کا plus لکھ دیں گے b کیا ہے minus 5y اور اس کا square وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے کوئی confusion نہ ہو minus لکھ دیں گے یہاں پہ کیا کرنا ہے 2 into a کیا ہے 2x into b کیا ہے 5y یہاں پہ sign یہاں پہ already لگا دیا ہے اس لئے نہ لگایاں بہتر یہی اس کا correct صحیح طریقہ ٹھیک ہے تو minus 2 into آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے بچے confused نہ ہو لیکن real میں آپ کو ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کریں گے اس کو solve کریں گے multiplication up to 2s of 4 اور x square square میں ہیں تو ایسے ہو جگہ multiply اور یہاں پہ پلس رہے گا ٹھیک ہے minus minus plus ہو جاتا ہے 25 25 اور y square ٹھیک ہے اور یہاں پہ 2 2s are 4 اور 4 5s کیا ہو جاتا ہے 20 20 تو یہاں پہ آ جائے گا minus 20 x اور y x کیسے ہیں یہ x اور y x آ گیا ٹھیک ہے تو یہ multiply کر رہا ہوں تو یہ آ گیا دیکھیں آپ کی بکس میں ہو سکتا ہے ایسے بھی دے رکھا ہو یا اس طرح سے بھی دے رکھا ہو 4x square minus 20 x y plus 25 y square یہ بھی answer correct ہے اور وہ بھی correct ہے میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ آپ کو learn ہو جائے سمجھ میں آ جائے کہ اگر آگے پیچھے لکھے ہوئے numbers algebraic expression تو اس میں کوئی problem نہیں ہے تو دونوں correct answers ہیں i hope آپ کو identity سمجھ میں آ گئی ہوگا formula کیسے use کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو like subscribe کرنا نہ ہو گئے پھر ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک لئے take care and bye bye تحینδ معی … خندگنی امیر ترویه تک موسیقی